تو سیدنا حسن ابن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں جیسی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے چھے پوری اور آپ کو جب بے چینی ہوتی بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے دور کر کے روزہ رسول کے پاس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو پکڑ کر کے لپڑ جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے موہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قیہ ہو جاتی اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے ہیں ایک بار ہوا دو بار ہوا دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا اب اس کے بعد پھر آپ روزے رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے لوگ آجم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد وفات کے بعد مانگنا حرام ہے ان کے نوازیں زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا اور یہی حسن مجتبہ کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا شافی و نافی ہوتن وافی و کافی ہوتن درد کو کردو دواء تم پہ کروڑو درو حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے ہیرہ جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاودر یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا اور جیسے یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے موہ سے باہرہ گئی ہیرہ اگر کٹا ہوا ہیرہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھار دیتا ہے حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھی اس وقت بھی آپ روزہ رسول کے پاس تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جانی آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سکے بھائی امام حسین سے کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تحمت لگانے کے جرب میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالوگے اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے اس لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے شیعہ لوگوں نے